پاکستان میں ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا اجیرن ہو چکا ہے روٹی وہ مہنگی بھی ہے اور آٹا ملنا دشوار بھی ہے دوائی لینے جائیں تو دوائی دستیاب نہیں ہے کسی کو فورن ایکسچینج چاہیے وہ غریب آدمی تو آدمی تو نہیں اس کو شاید درکار ہوگا لیکن جو کاروباری طبقہ ہے کبھی ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس میں پاکستان سے باہر جا رہے ہیں سٹوڈنٹس پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کو اگر فورن ایکسچینج چاہیے تو فورن ایکسچینج ایک افیشل ریٹ ہے پھر ایک وہ ریٹ ہے جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اور ایک بلیک ریٹ ہے تین ریٹ اگزیسٹ کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان جو فرق ہے انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا وہ کافی زیادہ ہے کچھ چالیس پینتالیس روپے کے قریب ڈالر کے ریٹ میں فرق آ چکا ہے کاروباری طبقہ چیخیں مار رہے ہیں رو رہے ہیں کہ ہمارے سارے کارگوز پورٹس کے اوپر فسے پڑے کسی نے امپورٹ کرنی ہے تو اس کی ایل سی نہیں کھل دی بڑے بڑے کارخانے جو ہے ان کی خبریں چلتی ہیں ہر چند دن کے بعد کبھی ایک بتاتا ہے کہ میرا سیمبلنگ یونٹ ہے کار میں انفیکچرٹ میں بند کر رہا ہوں اتنے روز کے لیے پر دوسرا کہتا ہے میرا یونٹ بند ہو رہا ہے پھر کسی ٹیکسائل والے کا آ جاتا ہے کہ ہم ایک شفٹ بند کر رہے ہیں تو یہ پاکستان اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہم بہت 22 کروڑ کی عبادی کا بہت بڑا ملک ہے ہمیں فورن ایکسینج بھی چاہیے ٹریڈ بھی چاہیے اور لوگوں کو ڈال روٹی بھی چاہیے اس وقت ڈالیں بھی باہر سے آتی ہیں تو ڈالوں کی امپورٹ بھی رکی ہے چائے بھی باہر سے آتی ہیں تو اس کے بھی مسائل ہیں جو ایسینجل میڈیسنز ہیں اس کی بھی شوٹ ہے جب آپ مارکیٹ میں جائیں تو لوگ پیسے ہاتھوں میں لے کے ایک سے دوسرے میڈیکل سٹور کا چکر کارتے ہوتے ہیں اور بیشتر دعائیں مارکیٹ میں شوٹ ہیں اس میں فارماسوٹیکل کمپنیز کا کوئی دس فیصد قصور ہوگا اور نوے فیصد قصوری ہے کہ ان کے رو میٹیریل جو ان کو چاہیے وہ امپورٹ نہیں ہو رہے شوگر کے لیے جو یوز کی جاتی ہے انسولین وہ شوٹ ہے کسی کو ایسما کی میڈیسن چاہیے وہ شوٹ ہے انہیلر سائی ہیں وہ شوٹ ہیں اب اس طریقے سے کتنے دنیں کام آدمی پاکستان میں زندگی کو بسر کر سکتا ہے معلوم نہیں ہے اور اس موجودہ پی ڈی ایم کے سیٹ اپ کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گھر کیا کرزوں کا بودھ جو ہے اس میں تقریباً اسی فیصل اضافہ عمران کے ساڑھے تین سال میں ہوا تھا وہ وہاں اس حد تک تنقید درست تھی اور جس وقت عمران کی حکومت گئی اس وقت ہماری بیشتر ملٹی لیٹرل فنڈنگ جو تھی وہ بند ہو چکی تھی بے بے اپناہ مسائل تھے کیونکہ جو شرائط طے کی گئی تھے اس کے اوپر بعد میں عمل درامن نے کیا انہوں نے اپنے پیسے دینے آئیم ایف میں بھی بند کر دی اب ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تمام جو ریفارم کا پروسس تھا اس کو شروع کرتے اور آگے لے کر جاتے رکاورٹ نہ اس میں آتی ایک مشکل کٹھن مرلہ آنا تھا کڑوی گولی نگلنی پڑنی تھی پورے پاکستان کو اور لے کر آگے چلتے ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف کی کبینہ کے اسی وزیر پورے پاکستان کو ہمیں سب کو نظر آتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو اسنشل ریفارمز تھیں وہ نظر نہیں آتی تو کیا اسی طریقے سے آگے چلیں گے انتظار کرتے رہیں گے کب مشکل فیصلے لیے جائیں گے مشکل فیصلوں کی ایک قیمت ہوتی ہے لیکن یہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے یہ حکومت میں آئے تھے یہ بائی چوئس آئے تھے کسی نے ان کو دھکا مار کے نہیں تھا کہا کہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان بن جائے ان سب کو پتا تھا کہ صورتحال کیا ہے ریزرز عمران خان کے آخری ایک مہینے میں پانچ ارب ڈالر گر چکے تھے انہوں نے آکے چھ ارب ڈالر اور گرا دی ہیں تو شہباز شی کے مستق نہیں ہے موجودہ حکومت مسائل میں اضافے کا سبب بن میں